السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج لاہور کا موسم قدر بہتر ہے کیونکہ آج لاہور میں ٹرافک کو بند کیا گیا ہے دکانیں بند ہیں تو لہٰذا لوگوں کا رشنی ہے اور موسم بھی کسی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صاف ہے البتہ جہلم کا موسم صبح دس بجے کافی خراب تھا اور اب موسم جہلم کا جو ہے وہ بھی صاف ہو چکا ہے وہاں سے بھی آلودگی کو نکال دیا گیا ہے ہوا کچھ ایسے کہ آج صبح جہلم میں انجینر محمد علی مرزا کہ اکیڈمی کے باہر مفتی حنیف قریشی جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے جناب میں نے مناظرہ کرنا ہے بچوں کی طرح حرکت کیا چاہاں خیر وہ پہنچ گئے وہ انہیں کہاں پولیس ہے کہ نکلو جہاں سے فارغ ہو جاؤ مفتی حنیف قریشی بریلوی مسلک میں ایک بہت بڑا علمی شخص ہے بہت ہی بڑا علمی شخص ہے اور ایک اگر کی کہانیوں میں آکے یہ تو آپ مان جائے کہ مولیو سے زیادہ تیز یہ صحافی ہے یہ مفتی حنیف قریشی کو ماننا پڑے گا بریلوی مسلک کو ماننا پڑے گا کہ صحافی جو ہے وہ مولیو سے علماء سے مفتیان کرام سے دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا ویس ربانی نے ایک صحافی نے کراچی کے جنرلشت ہے اور مفتی حنیف قریشی بیچارے کو وہ سڑک پہ لاکے زلیل کروا دیا پولیس آئے اس نے کہا نکل جو یہاں سے فارغ ہو جاؤ انتہائی شرم کی بات ہے میں مفتی حنیف قریشی سے بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس ٹیج پر آ کر یہ والی حرکت کر بیٹھیں گے کہ میں حیران ہو رہا ہوں ابھی اٹھ کر اتوار کا دن ہے کوئی ویلوگ بنانے کا دل بھی نہیں کر رہا ایسے معاملات کے اوپر بات کرنے کو جی نہیں چاہتا اپنے پرسنل معاملات دیکھنے ہوتے ہیں تو آر کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے لیکن مفتی حنیف قریشی نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک آپ کہہ سکتے بچگانہ ان کے اندر ذہنیت پائی جاتی ہے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ تیہ پایا تھا مناظرے کا جو ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین سے فریقین اے یا بی میرے اور آپ کے درمیان میں مناظرہ ہو رہا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو بیچ میں ہوگی وہ آپس میں ان دونوں سے رابطہ کر کے date رکھے گی timing رکھے گی topic کو اوپر decide کیا یہ topic ہے یہ date ہے یہ timing ہے اتنے بجے آپ نے آنا ہے یہ ساری گپ شپ ہوگی اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ لڑکے نے وہ بچے نے جو ہے جناب جیدر علی بیرزا کو باتوں پہ لگا مفتی حنیف قریشی کو باتوں پہ لگا لگا کہ سڑکوں پہ لاغ کے اس کو ضرحیل کرا دیا تو بریلوی مسئلک کے لیے میرے نزدیک آج کے دن بہت ہی بہت ہی آپ سمجھ سکتے کہ مناظروں کے حوالے سے علمی لحاظ سے ایک تاریخ دن تھا یہ کوئی جیت کچھ بھی نہیں اس سے مناظروں سے آج تک کیا بریلویوں نے دیوبندیوں کو مسلمان تسلیم کیے مسلمان میں کہہ رہا ہوں صرف کلمہ گو مسلمان نہیں ان کی نظر میں مرتد ہی رہیں گے اسی طرح کیا دیوبندیوں نے آج تک ان کو مسلمان یا مومن تسلیم کیے نہیں وہ ان کو مشرق سمجھتے ہیں وہابی ان دونوں کو فارغ سمجھتے ہیں شیعہ ان تینوں کو سمجھتے ہیں تینوں ملتے شیعہ کو سمجھتے ہیں اور ایک جس نے کوئی اسلام سے نکال رہی ہوتے ہیں اور کتنے مناظریں ان کے درمیان میں ہوئے کتنے مناظریں اچھا مناظریں ایک کس ٹاپک پر لڑڈے کے لیے مفتی عریف قریشی جیسا پڑا لکھا علمی شخص جو ہے وہ آرہا تھا وہ چشتی رسول اللہ کے پر تو آج میرے نزدیک مفتی عریف قریشی نے انتہائی بچکانہ حرکت کیے ایک لڑکے کی باتوں میں آ کر یہ حرکت اگر انجینئر کرتا کسی کے در پہ جاتا تو میں اس کو بھی یہی کہتا بارال انجینئر علی مرزان نے آج سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور وہ بچارے وہاں سے رفو چکر ہو اگر مفتی عریف قریشی اپنے طور پر ملاقات کے لیے یا مناظرے کے لیے یا پہنس کے لیے علمی مباحثے کے لیے وہاں پہ تشریف لاتے تو ان کی بہت عزت ہوتی انجینئر کے فالورز ان کے سٹوڈنٹس کا تو کوئی مقابلہ نہیں مفتی عریف قریشی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کسی قسم میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اور مفتی عریف قریشی کے ساتھ بریلیوی مسئلک بھی پورا نہیں کھڑا کیا مفتی منیب الرحمان کے ماننے والے سعج رفن ردوی ٹیل پی کے یا سنی تحریک بلال سلیم قادری یا دعوت اسلامی کے جو علیاس قادری صاحب ہیں ان کے ماننے والے ان کے مریدین جو انجینئر علی مرزا کو مفتی حنیف قریشی صاحب کو مانتے ہیں ان کو تو عاصف اشرف جلالی گروپ جوئے تو ڈرافزی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو جو پہلے آپ کی اپنے مسئلک میں عزت نہیں تھی آپ کو کچھ لوگ مانتے تھے جو علمی لوگ ہیں جو مسئلکوں سے باہر تھے فرقوں سے باہر تھے کیا عزت رہ گی یہی آپ اگر انجینئر علی مرزا کا مطالبہ جو تھا واحد مطالبہ وہ بھی آپ کے کہنے پر ان کی سٹوڈنٹ کے کہنے پر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنوا لیتے کہ جناب میری جیت میری فرقے کی جیت میری ہاتھ میری فرقے کی ہاتھ یہ میرا مفتی حنیف قریشی میرا بچہ ہے میرے مسئلک کا ریپریزنٹیٹیو ہے ترجمان ہے یہ انجینئر علی مرزا سے وہاں پر مناظرہ کرنے جا رہا ہے تو میں اس کو خود بھیج رہا ہوں اگر یہ ویڈیو جاری کر دی جاتی تو آپ کا بہت مزا ہے پھر آپ جیت بھی جاتے نا ہار بھی جاتے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بڑی حمد کی بات ہے کہ آپ چشتی رسول اللہ کلمہ کو ڈیفنڈ کرنے وہاں پر جا رہے ہو ڈیفنڈ کس کو کرنے جا رہے ہو چشتی رسول اللہ کو تو اولہال اس سینئریوں میں میں اتنا ہی کہوں گا مفتی حنیف قریشی دیسے علمی شخصیت بریلویت میں شاید ہی کوئی ہو ایک دوسرا آج مفتی حنیف قریشی نے بچگانہ جو کہتے ہیں کہ بچپنے کا جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے ایک جرنلس کے ہاتھوں وہ بیچارے سڑکوں پر آئے ہیں زلیل ہوئے ہیں اللہ ان کی عزت میں اضافہ فرمایا ہے میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ علمی شخصیت ہے ان سے تو بہت میں نے خود سفادہ حاصل کیا ہے مفتی حنیف قریشی کے بارے میں تو انجینئر آن دا ریکارڈ کہہ چکا کہ وہ بڑی علمی شخصی ہے بڑی چیز ہے وہ تو آج میرے نظر میں وہ فیل ہوئے باقی مناظرے شناظرے یہ سالوں سے ہو رہے ہیں تو ایک دو اور بھی ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ لوگ کی سوال ہے جو بھی رائے کوویٹ سیکشن میں بھی رائے کا حضہ ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ